بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پاکستان میں ہوں اور آج کل پاکستان پر ہی ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے کبوتروں پر ایک ویڈیو بنائی تھی جو میرے بتیجے کے ساتھ تھی احسان کے ساتھ تو اس میں اس نے ذکر کیا تھا کہ اس کے پاس جو کبوتر ہیں وہ چھت کے ہیں اور کبوتر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک چھتری والے ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں چھتے والے تو آج میں فیصلہ باد میں آیا ہوں کیونکہ اس میں اس نے ذکر کیا تھا جو ہم فیصلہ باد سے کبوتر لاتے ہیں تو وہ چھتری کی ہوتے ہیں تو میں فیصلہ باد آیا تو میں نے سوچا کہ یہاں پر بھی میرے دوست ہیں جن کے پاس کبوتر ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کبوتر یہ جو ہیں یہ کتنی بازی جو ہوتی شرط وغیرہ لگاتے ہیں کتنا اڑتے ہیں کس نسل کے ہیں اور کیسے ان کو یہ پالتے ہیں کیسے تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے میرے بھائی خدر یا تیوانا صاحب اس سے ہم پوچھتے ہیں اس کا شوق اس کو کب سے ہے اور اس کے جو کبوتر ہیں یہ کتنا اڑتے ہیں کیسے تیار کرتے ہیں نسل کون سے ہے جی بھائی جان بسم اللہ الرحمن رحیم اسلام علیکم بھائی جان پہلے منو شاہ کو ایک بوتر بازی کرنی سیا پہلے جی میں کتوں کا شکار کرتا میرے اچھے دوست آئیں جی علام مصطفی خار انہوں دنال ساتھ میں شکار کردہ جی کتے جی میں آپ دے مل خریدے ہوئے آئیں ایک سی زار پیدا جی ملیاسی ایک پنجاز آردہ لیا ایک سردار شہر یار موکل صاحب ہے جی میرا بہت اچھا دوست ہے جی میاں شیخ سنین اختراباد دائی بوتر باز بھی ہے اور ساڑے محترم استاد صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی کرے اوہ اولاد بھی اچھے دوست ہیں اور میرا بھائی بابر اور بابری چک نمبر دو سو سی مانچ کے چک گابے تو میں بول رہا ہوں جی اندھا چھوٹا بھائی بول دا پیوں خیزار یا تو ٹیوانا نہاں جی میرا میرے بھائی شگیر دین اجاز مرال جنرح کے شہر دین جی اجاز مرال جنرح کے دینیوں نے اندر جڑھ وڈے بھائی نے بابر باربر اور رف بابری انہوں نے شگیر دینے تو اے بھائی خیزار یا توانا اپنے بھائی دا شگیر دینے جی ہاں میں اپنے بھائی کا شگیر دوں اور اب یہ ایس سال ہوا ہوں اور ملخد دھکے کھا دین اگے پچھے گیاں میرا ریکارڈ کھڑا جی بھائی دی بجاں توں بھائی دے کبوتر چین سبت پہلا ریکارڈ میرا جی کھڑا میں بچوانے بازی تگیا سی یہ اس نسل کی کبوتری رات کی رانی تو کالی ساڑھے سنارے نسل کی کبوتری آئی دو بازیاں جی ماں جوال آیا جی مکام یا بھائی جت کے آیا کہ کبوتری کی نا کیسی اے اے رات دی رانی اے ایسی جو اندھی نسل بچوے ہیں ہاں جی بکایا جی رات دی رانی ہے ساڑھے استاد جا صاحب نے ایک تھے ساڑھے پہلی دفعہ توفہ دیا جو اسی گلام دی جوک ٹین کیا جی اور اس تبا جی گلام دی جوک ہچی بازیاں میرا ریکارڈ کھڑا جی نعرہ کھچیاں دی ریکارڈ کھڑا جی میرا پورے پنجاب بچو کوئی سارے آل وارڈ شکاری میرے کوڑ دیں جان دیں جی منو اچھی طرح جان دیں میرے برادہ نا ہے جی سارے شکاری جان دیں جی آن جی جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ کبوتروں کے لیے بہت اچھی جگہ بنایے گی اندر لائٹ وغیرہ لگائے گی ہیں اور یہ بائی بیٹھے ہیں وہ دیکھو ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر کلین کتنے ساف ستھرے ایسا نہیں کہ جیسے وہ کبوتروں کو انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے پکڑ پکڑ کے لیکن انہوں ماشاءاللہ بہت کلین کبوتر ہیں اب ہم بھائی خضر سے یہ پوچھیں گے کہ ان کی یہ جو ہے خراک وغیرہ کیا اور یہ نسل آگے کر کے کبوتر ایک ایک پکڑ کے ہمیں دکھائیں گے یہ کون سے اچھا ایک ہی کیس طرح تیار کر دے ہو زہر بھائی ایس ٹیم بہت زیادہ سردی ہے جی جی اتنا میں انہوں نے وقت کردہ پہ آنا جی شہد شکریہ آپ کو ابھی شوق ہے ہر کوئی کردہ ہے ہاں جی صبح اور رات اور شام آہاں زنہ ٹائم رات میں شام ٹائم فرس ٹائم میں تین دفعہ اگر دے انگارے بنا کے اپر ان بچے چھوٹے واسطے میں کے لے کے آنا جی گرم کر دے ہو اور انہوں نے سردی دو بچا رہا ہوں جو نہ زائنہ ہو جا میں نہ جی جی کبوتر بہت اچھے ہیں اے دو سالے کبوترے جی ساڑے کوڑا اے جاغ دی نسل دا کبوترے جاغ مراد جو رکے شہد دا اے استاد ان بابردے انہیں ایک بچہ سنو نے دیا ہے اور یہ بھی اس کی جانواروں سے ہے اور انہوں نے دے اعلیٰ جانوار ہیں میری دعا نا ہے اور اللہ کی دعا نا ساڑھا استاد صاحب اب تے ہتھ نال یا ہوں دی مشورے نال سی بازی جیڑی اڑا دے بھی ہے جی سی کدیم نہیں ہے رہے آئیں سو فیصد سی کامیاب انہیں آئیں جی جتنے آئیں جی اسی اور کہلے وچے جذبہ بھی ہے اور اپنے استاد دے جذبہ جہنوز سروں پاہ رہے ہیں کنک پاہ رہے ہیں جی اور تیر پنے چربی نہ لے کے آجاویں گرمی دران دورے ہو جاندے ہیں موٹے ہو جاندے ہیں اڈے دے نہیں ہیں جی اگر سنگل رہے ہیں سمارٹ رہے ہیں تو پھر اڈائی کر دیں جی 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 ایک بوتر کے دن ٹنگنی دے ہیں ٹنگنی دے ہیں اڈائی اور ایک بوتر ہیں جی باہر دڑیاں تھے انشاءاللہ جی سادے استاد صاحب نے پوائنٹ تھے کھڑ دو دیپالپور شہر دینار بڑا وڈا پوائنٹ ہے جی وہ تے سادے استادہ انٹری دیتی ہو یہ دعوت آئی ہوئی انہا استادہ اب دے جگہاں تھے جی جانوار مائے اور ایس بار اب دی بڑی شوق نہ لے کے جانے ہیں اور اب دے استاد صاحب اور مہترم نے بکھانا ہے اور علاقے تھے شویب جویا ہے وہ میرا بہت اچھا دوست ہے میرا کتوں کی طائب سے وہ میرا دوست ہے کتر کی بازی ہے کہ میرا شوق نہیں ہے دوست ہے میرا شویب جویا ہو گیا میرے اکثر دوست کافی ہیں کنوں نے میری ملاقات انشاءاللہ ادکی ہوئے گی اور استاد اپدے مہترم کی طرف سے ہوئے گی دو جانوار چار جانوار پانچ جانوار اور میں آبادہ کرنا اپنے استاد اجاز صاحب نہ انشاءاللہ جی میں توفے لے کے آمانگا اور بازیاں کھڑاں گا تو انہوں مزا آئے گا جی اور ایسی تیل نہ ہو گیا اور تسوی مطمئن نہ ہو گیا چوانے صاحب تے جی میں انہا دا استادی وقت کرنا ماں بڑی شاؤ کرنا اگر میرا دیل کرے میں انہا نگلہ کرنا انہا دی وجہنا میں انہوں صاحب کچھ میرے دے آئے انہا دی ماں سیوا کرنا میں انہوں اللہ تعالیٰ نے دی وجہنا دے رہے آئے جی اچھا اے جی چھات تو تے انہوں نے بنایا ایک کھوڑے ایک دو تین تشوکت کوئی مول نہیں ٹیمانہ صاحب اندر ہیں انہوں نے کلو ہور سوال پوچھنے ہیں ہاں جی ٹیمانہ صاحب صاحب یہ میرے نا ایس سال کے نیا جانوار ساڑے استاد نے جوڑے کرائے استاداد ہے بڑے فیبرل جانوار کالیاں وچھانی کبوتری جی کنجوانی اڑ دی رہی ہے جی جھار نہیں ہری پتلیاچ اڑ دی رہی نہیں ہری سربارہ اڑائی نہیں ہری گھر نہیں ہری جی یہ اس کا بیٹا استاد جی بہت آلا چیز ہے جی جدو مزہ آئے گا اور سامان نسل دا کبوتر ہویا ہے جی ساڑے میرے شیخ سرین صاحب دا انہوں نے نسل بھی چو جی ساڑے کو جانوارا ہے جی اچھا جی کوئی پڑے کو پرانا ہی پہا جنہ نے پہلے شرطان کھیلی ہو انہوں نے بچے تیار ہوئے جی ساڑے کو بہت پرانے ہی پہا ہے جی جی سنے پہلے کوئی جی سنے پہلے کوئی جی سنے کوئی دڑا ہے جنہ کی شرط جتی ہوئی ہوئے جی کنجوانی اسی پوئنٹ دایا سی میرے بھائی نے نہیں آنی شاہو کھای سانو جی وہ تھے کار دا ناؤ ساڑے ناؤ لاکھ دا پوئنٹ آجی اے اس نسل ساڑی جی سنارے نسل دیے ناؤ لکھی کبوتری ہوئی جی ساڑی ناؤ لکھی دا نام نہیں سنے پچھو بیک گرانڈ جی اصل جنین کبوتری جی ساڑے محمد مونڈا تارک کبوتری آئی اباس بٹی بورے آلے دا جی انہیں بنا کے چھڑی آئی اسی جی دڑا جتیا جی جی اچھا انہوں گردند کی ہوئی ہے گردند جی لبونگنی پائے گی ایک بیماری ہوں دیے جی کبوترانڈ ہاں جی ایک پنانا ہو گیا جی میں اپنے زحیف ہو جاندے ہیں بابے اپنا ماں کو زحیف بچے نہیں کر دا جی صرف دل لگی ہے نسلی لگا مندہ دانا کھا چھڑ دا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی نہ بچے ہواستے نہ اوڈن جو گیا نہیں دورا ہے جی انہوں چہرے ٹھیک ہو گئے تھا اگو تھوڑا پلان اس گرمیاں دے بچے اس گرمیاں دے بچے جی ساڑیاں بازیاں دو سو اسی مانچ کے چاک پائے ہیں جی ایک بوتر جی رانو موچی ہے گریب آدمی ہے جی انہوں بہت زیادہ اور بہت آلہ شوق ہے جی انہوں بڑیاں اچھیاں بازیاں پائے ہیں جی وہ سکے بازیاں پائے ہیں جی سنی ہے جی اور شرچتر دا شگیر دے ساڑے پینڈ دے ہیں میرے گھار دے نال جی انہوں نے پائے ہیں جی آج رات کل رات دے میرا بیاننا ہویا تیس راک بوتر جی میرا چھٹنا ہے اہاں اے ساڑے مان کے چاکے بازیاں ہو رہی ہیں جی پتلے آج دلہ ہو رہے ہیں جی اتھے ساڑی انٹری ہے نو چاک دوگران دے انٹری ہے جی اتھے کھیڑنا ہے جی جتھے جتھے ساڑی ہوگی ہے جی انٹری ہے جی انتظار ہے جو تیاری ہے چاہے جی چاہے جی ٹھیک ہوگا خیدر آج آج صاحب تھوڑے شکریہ انشاءاللہ جی اپا تھوڑا شہوک جڑا ہے لوکان تاک پونچاو آنگے انشاءاللہ پچھاؤ جی اور جی نہیں پتا ہوگی سونڈا ہے نمبر بھی دے مانگا رابطہ کرنے کے کنے انہوں گے تھوڑا چاہے جی تھوڑے کس نے بازی کھیڑنی ہوئی یا تھوڑے کچھ مشورہ لینا ہے کبوتران دے بارے میں ٹھیک ہے بھائی جان اوکے جی اللہ حافظ اچھا جی تھوڑے جی کبوتر جی سوڑے کبوتر جی سوڑے کبوتر جی سوڑے کبوتر جی انہوں نے چھاتا لیتے چھاتے بننے تھوڑے کبوتر کس چیز نے بننے سادے جی چھتری ہے جی سادے یا تنگنی ہے جی اے لمنے آجام بارتے کبوتر بننے ہوں دا ہوں انہوں نے بڑی پہچان ہوں دی ہے جی اوک کدی کسے ہور تنگنی تھے کدی نہیں گئے جی جو میری تنگنی تھے جانوار لگے ہوں انہوں میری تنگنی تھے جی بڑے جی پندہ جی مختلف چھتریاں بننے کسے دی گلابی ہوں دی کسے دی کھٹی ہوں دی کسے دی رتی ہوں دی یہ میری دبی بننے یہ سے ترہ نا اللہ حافظ کسے ہورتے نہیں بائے گی ایس تے بائے گی ورنہ جدو جان ختم ہو جا سی ورنہ ڈیگ جائے گی ورنہ کسے تے بھی نہیں بائے گی مار جائے گی کسے ہورتے نہیں بائے گی جان ختم ہو جا گے اس وقت جو بے ہوش ہوگے گی انہ چھتری دی اے بھائی اور اندہ ایک اور چیز دکھانے کہ انہ نے اپنے کبوتران کہ انہوں نے کتنا پیار ہے کہ جیس وقت گرمی ہندی نا انہوں نے سپیشل ایک الہدہ بنا کر رکھا ہے کہ زہر صاحب پھر بیدام جدو لانے آنے سکبوترانوں گچو چون کے الہدہ آفتنے آنے کہ انہوں نے کبوتران ویسا بیدام لونے انہوں نے تیار کرنا ہے انہوں نے رنگ لونے تیاری دینی ہندی ہو انہوں نے تھلے اٹھے دو کھانے بنے ہو انہوں نے تھلے نہیں تھے انہوں نے تیاری دینی ہندی ہو انہوں نے ن diagnostic انہوں نے دو کھانے ایجو موسیقی ٹھیک ہے